کل ہم نے آپ کو بہوپد کا بلکل بیسک کنسیپٹ بتایا تھا کہ آپ کیسے جانیں گے بہوپد ہے یا نہیں ہے ان سارے مدوں پر میں نے اچھے سے چرچہ کیا تھا پورا بستار سے ہے نا آپ لوگوں نے سیکھا تھا تو بچوں آج کی کلاس میں ہم لوگ کیا کریں گے بھائی آج کی کلاس میں ہم لوگ ایکسرسائج پہ آئیں گے آپ سبھی NCRT کتابیں لیے ہو تو بتاؤ ہاں لیے ہو سبھی لیے ہونا NCRT کتابیں لیے ہونا بھائیا انوراگ become creative دیکھو بچہ چلو پھر آج آپ کا live number 11 ہے کلاس نمبر یعنی کلاس 9th NCRT maths یہ کلاس سبھی board کے سبھی چھتروں کے لیے important ہے UP board, MP board, ڈلی board آپ کا سی بیس سی board جو بھی کہیں ہر ایک board کے لیے سب کے لیے important ہے بھائی کہیں سے بھی ہو جھرکان بیہار کناٹا کیرل کیونکہ جو NCRT pattern ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ language جو بھی ہو سکتی ہے علیہ الگ علیہ راجوں میں لیکن سلے بس ہوئی ہوتا ہے اگر کوئی بھی اقزام کی بات کریں competition آگے چل کے آپ کے بھویش سے کی تو بھائیا جب کوئی بھی vacancy آتی چاہے UP پولیس کی آتی ہے یا بیہار پولیس کی تو بھارم بھرتے ہیں پورے دیس کے لوگ ہے نا ایسا ہوتا ہے کی نہیں مطلب کوئی پرتیبند نہیں ہوتا ہے کہ بھائی بھائی بھیار کی vacancy آئی تو کیول بھیہار آگے بات کریں ہاں تھوڑا بہت لیکھاک رائٹر کے آدھار پہ ڈیفرینس ہوتا ہے کہیں تھوڑا ٹپ کہیں تھوڑا مطلب لوگ کوششن ہوتے ہیں کہیں مان لیجی آپ کا نمبر سیسٹم پہلے چیپٹر میں دیا ہے تو کہیں نمبر سیسٹم تیفرے چیپٹر میں دیا ہے تو ایک دم سب کچھ نہیں میچ کھاتا ویسے لیکن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے پولینیومیل بہوپد کیوں بھائی ہے یہ ہی تو چیپٹر ہے بہوپد آپ کو کلیر دیکھتو رہا ہے بہوپد کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہو سب ہی بچے بتاؤ بہوپد کیا ہے بہوپد کو انگلیس میں بولتے ہیں کیا بولتے ہیں بھائی انگلیس بڑی عجیب سائز کی پوالی نومیل ہے نا یہی انگلیس ہوتی ہے بھائی اچھارہ نہیں تو ہوتا جو میں بولا یہ کیا ہوتا ہے اس کی پریبھاسہ ہم آپ کو دو طرح سے دیں گے پہلی ڈیفنیسن اگر آپ یہاں پر دیکھو بچہ تو پہلی ایٹی جا چین آف ٹرمز اب کہو گے یہ انگلیس تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بتا رہا ہوں ایٹی جا چین آف ٹرمز یہ کیول ایک لائن کی پریبھاسہ ہے لیکن اس سے آپ لوگ نہیں سمجھے ہوں گے ہندی والے کو تو کچھ پلے نہ پڑا ہوگا ایک آ لکھ دیا ایٹی جا چین آف ٹرمز میں ہندی میں بتا رہا ہوں آپ ٹینسن مطلب ہندی میں پورا بستار سے جیسے تم چاہتے ہو ایسے ہی چر اچر اب یہ مت کہنا چر اچر کیا ہے نہیں خود ماریں گے کل میں نے چر اچر ہی پڑھایا تھا پورا ٹائم چر اچر چر کے گھڑانک اور ان کے گھاتانک کے جوڑ گھٹانا گھڑا ایوان بھاگ کی کریا والے بیج گھڑتیے بینجک یعنی آلجیبرک ایکسپریسن کو بہوپد گھتے ہیں کچھ دماغ میں گسا پھر سے سنو چر اچر ایوان چروں کے گھڑانک گھاتانک کہ جوڑ گھٹانا گھڑا بھاگ والی کریا اور آگے کیا بھائی والے بیج گھڑتیے بینجک کو بہوپد گھتے ہیں جیسے دیکھو یہاں پر ایک ایک اگر میں نے لکھا یہاں پر تین یکس کا اسکوائر پلس نائن یکس پلس ون یہ ایک بہوپد ہے آپ کہو گے یہ تو گرو جی ایک دویغہات سمی کرن بھی ہے ہاں وہ بھی ہے یہ دویغہات سمی کرن بھی ہے لیکن پہلے ایک بہوپد ہے سمی کرن باد میں ہے جیسے ہم لوگ پہلے انسان ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ کی جاتیاں آتی ہیں لوکل لیبل پہ دوسرا دیکھو جیسے نائن وائی جڈ پلس یہ پندرہ یہ بھی ایک بہوپد ہے کچھ سمجھ میں آرہا ہے کاجل جی گوڈ ایبننگ ہرسید گوڈ ایبننگ بچہ گوڈ ایبننگ بسال کمار پرجاپتی سورج سروج تو اگر آپ چاہو تو یہ ڈیفنیسن لکھ لو اگر سچے دل سے پڑھوگے تو پوری گارنٹی لیتے ہیں تین لاکھ بچوں کا بسواس ہے ٹاپ کروگے میتمیٹکس میں لیکن ایمانداری سے پڑھوگے جو ہم پڑھا رہے ہیں اس کو پڑھوگے نوٹس بناوگے کانپی میں لکھوگے تابو ایسے نہیں کہ آکے کلاس دیکھ لیے تھوڑا دیر تھوڑا دیر پھلانے کمیڈی دیکھ لیے نکل لیے تو ایسے نہیں ہونے والا جب کلاس شروع ہو تب جوڑو جب ختم ہو تب کلاس چھوڑو جتنا پوائنٹ لکھوائیں اس کو نوٹ کرو کانپی میں ایک ایک بات سنو سمجھو دل دماغ سب ادھرے رکھو تب اے آئے گا چلو دیکھو سمجھو تو یہ ہو گیا بہوپد آپ سمجھ گئے یعنی کی کوئی بھی چر اچر چر اچر میں کل بہت اچھے سے بتایا ہوں بچہ چر کو ویریابل بولتے ہیں اچر کو کانسٹینٹ بولتے ہیں ان کا جو سلوشن ہوتا ہے ایک پرکار سن کی جو کریا ہوتی چاہے وہ جوڑ گھٹانا کی ہو یا گڑا بھاگ کی ہو تو اس طرح سے جو ایک آلجیبریک ایکسپریریشن بنتا ہے ایک بیجگڑیتی بینجک بنتا ہے وہ بہوپد کھالاتا ہے اب بیجگڑیتی یہ بینجک چر اچر گڑانگ گھاتانگ یہ سب میں کل پڑھایا ہوں پورا ٹائم جو بچے نہیں دیکھیں 10 نمبر کلاس یہ 11 ہے 10 والی دیکھ لیں ٹھیک ہے لالیت کمار سمجھ میں آ رہا ہے آدیتی گوپتا بہت اچھے بیری گوڈ ایکسپریشن آف مور دین ٹو الگیبیڈی ٹرمز ایکسپریشن بلکل کریکٹ تو سب سمجھ گئے ہوں گے اس لئے ہم دونوں لینگوج بتاتے ہیں کہ UP board CBC board Bihar board سب کو سمجھ میں آئے چاہے وہ ہندی والا بچہ یا انگلیس والا تو آپ لوگ بہوپت سمجھ گئے بہوپت کیا ہوتا ہے اب سمجھ گئے دیکھو یہاں پر پلس پلس کا چینے لگا ہے تو کہو کہ کل پلس ہے ہوتا نہیں بہوپت ایسے بھی ہو سکتا بچہ 3x y یہ بھی کیا ہے یہ بہوپت ہے بولو کوئی بتایا کیا یہ بہوپت ہے یہ بہوپت ہے یا نہیں منو جا دو ٹیلی گرام پر سائنس کی پی ڈی اپ نہیں آیا بیٹا پی ڈی اپ ابھی تورنتے نہیں آئے گا پہلے کچھ پڑھا جائے گا تب آئے گا جب ایک چیپٹر ختم ہو جائے گا سائنس کا تب پی ڈی اپ آئے گا یہ نہیں کہ آج دوی پوائنٹ لکھوایا تو اس کا پی ڈی اپ آئے جائے گا اتنا کون ٹائپ کرے گا نہیں ہے بلکل کریکٹ یہ بہوپت نہیں ہے کیا ہے پھر یہ it is a term only term term means پد یہ ایک پد ہے ایک پد ہے ایک پد ہے بہوپت نہیں ہے ایک پد ہے دوی پد تر پد کچھ سمجھ میں آ رہا ہے ایک پد دوی پد تر پد اب اس کے بارے میں آپ کو ہم ڈی ٹیل میں بتائیں گے تھوڑا سا روک ہو ایک پد دوی پد تر پد کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اسے ایک پرکار سے رائکھک بہوپت بول سکتے ہو آپ لوگ ٹھیک ہے کیا بول سکتے ہو رائکھک بہوپت بول سکتے ہو اگر بات کریں ہم اس میں کئی سے بھائی بہوپت تو بولی نہیں سکتے ہو کیونکہ اس میں دو سے ادھیک اگر پد ہے مطلب مور دن تین تین سے ادھیکتہ بہوپت ہوتا ہے تو یہ ایک پد ہے اس کے بارے میں تھوڑا سمجھ لیتے ہیں جو تمس ہوتا ہے پد اس کے دو بھاگ ہوتے ہیں ایک آپ کا چر والا پارٹ ہوتا ہے ایک اچر والا ہوتا ہے تو بچہ اگر چر والے پد کی بات کریں تو یہ بیریابل پارٹ ہے کیا ہے بیریابل اور یہ کانسٹینٹ پارٹ ہے کیا ہے یہ کانسٹینٹ ہندی والے اس کو لکھ لیں اچر یہ اچر پد ہے تین یہ چر پد ہے چر مطلب یہ چاہ اور را چر سمجھ رہے ہو نا سبھی تو یہ چیز ہوتا ہے آپ سبھی سمجھو یہاں پر بچہ دیکھو سبھی دھیان سے پڑھو باقی دوسرا کام نہ کرو تو اب ہم آگے بات کرتے ہیں جو مطلب کی بات ہے وہ یہ آپ لوگ سمجھ گئے یہ بھی بتانا ضروری تھا کوئی بھی پد میں دو پارٹ ہوتا ہے ایک کانسٹینٹ پارٹ ہوتا ہے ایک ویریابل پارٹ ہوتا ہے اب چلو اس کے آگے اس میں بات کرتے ہیں ہم پاریباسہ ہو گیا آپ نے سنا ہوگا مونومیل مونومیل بائنومیل ٹریمونیل یہ ایک پرکار سے بات کریں تو بہوپد کے چھوٹے چچا لوگ کے بارے بات کرنا ہے بہوپد کے چھوٹے بھائی بین ہے چل نہیں رہا ویڈیو روک رہا ہے کیا ویڈیو روک رہا ہے کیا دیکھو چلو آگے سمجھتے ہیں اب آپ لوگ نئی ہیڈنگ لکھو نئی ہیڈنگ لکھو جو ہم بنا رہے اس کو بناو تین آپ کو کالم بنانے ہے اسے وہاں پہ آپ کو سمجھنا ہے دیکھو بچھا جو لکھو رہے اس کا نوٹ سے جرور بناو اب مائتمیٹک کی پیڈی اپ دیں گے بیٹا یاد رکھنا کیونکہ گڑی تمہیں پیڈی اپ دیں گے تو آلسی ایسے بناو سبھی بچے کتنا بناو گے تین چار لائن بناو گے ٹھیک ہے بچہ دیکھو دوئی ہوئی گا تین ہوئی گا چار ٹھیک ہے چلو تو لکھو سب سے اوپر لکھو مونو میل مونو میل اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ایک پد دیکھو اب مطلب سمجھو میں آپ کو کیا سکھانے والا ہوں بہوپد کی پور پیڑیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جیسے ہم لوگ ہیں تو ہم لوگ پور بج کے بارے میں کوئی بات کر رہے اگر ہمارے پور بج کے بارے اچھے جان جائے گا وہ ہمارے دادا پردادا کے بارے میں تو ہماری کہانی تو اس کو معلوم ہو جائے کہ کتنے اچھے تو ایسے ہم کیا کریں گے بہوپد کے پور بج کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں تو بہوپد کے پہلے کیا ہوتا ہے مونومیل جسے بولتے ایک پد جو ابھی میں نے آپ کو لکھ کے دکھایا تھا ویسے ہی کچھ ہوگا جیسے ماللو نو وائی لکھ دیا یہ کیا ہے ایک پد ٹھیک ہے بچہ اگلا لکھو بائنومیل بائنومیل اس کا مطلب ہوتا ہے بچہ دوئی پد دوئی پد یہ یہ ورڈ یاد رکھنا اگر آپ سی بیسی والے ہو یا یو پی والے ہو بائی کونو بھ بورڈ ہندی میڈیم ہو یا انگلیز میڈیم ہندی انگلیز آپ کو دونوں ورڈ آنے چاہیے اگر آگے چل کے آپ کا پلان آئی آئی ایٹی اگر 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 بیٹک اگر تائم پہ آؤ گے تب سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے آگے لکھو ترینومی یل ترینومی ترینومی یل ترینومی دیکھو اگر سیسٹم سے پڑھو گے تب آئے گا پورا ٹائم پڑھو گے تب لکھو ترینومی مطلب ترینومی ترینومی اب دوئی سے آدھیک پد ہو جائے جیسے تر پد مان لو 9 x کا اسکوائر پلس 3 x پلس 1 یہ تر پد ہو گیا اگر آتا ہے آپ کا جس کے بارے میں ہم ساری کہانی کر رہے ہیں پولی نومی یہ بہو پد یہ کیا بچہ یہ بہو پد ہے یہ تین سے آدھیک پد اب ہم یہ نہیں کہیں چار پد نہیں بچہ ایک پد ہوگا تو بائنومی بولیں گے دوئی پد ہوگا تہل بائنومی بولیں گے تین پد ہوگا تو اسے ٹرینومی محل گے اور تین سے آدھیک پد ہوگا تو اسے بہو پد بولیں سب کو سمجھ میں آ ہے بنا لو یہ بنا لو تمہارے بہت کام آئے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پریقشہ میں بچہ ایسے پونچ لیا جائے ون نمبر میں ایسے دے دیا جائے ایک ٹھی پونچ لیا جائے دیا گیا سمی کرن دیا گیا سمی کرن 7y پلس 1 کیا ہے ایک پدھ ہے دوئی پدھ ہے تیر پدھ ہے بہوپدھ ہے تو اگر تم پڑے ہی نہیں ہو تو اسے دیکھو گے چاٹا گٹا اسے کچھ سمجھ میں آئے گا ہے نہیں پلے نہیں پڑنے والا ہے اگر سمجھے رہو گے تو جان جاؤ گے دیکھو ایک بیچ میں چند لگا ایک پدھ یہ ہے ایک پدھ یہ ہے دوئی پدھ سچین راوت تھوڑا سا لیٹ ہو گیا بہت اچھی بات ہے ہم تو سوچتے ہیں کہ تم اور لیٹ میں آؤ نہ سمجھ میں آئے تو دوبارہ ہم نہ بتائیں عدیتی گپتہ سمکچھا پریہ سرما بالکریفنا دوبے سب کو سمجھ میں آ رہا ہے تو بھئی آپ لوگ اس سیشن کو لائک کرو بابو ایسے مجھا نہیں آ رہی ٹھیک ہے بالکل مجھا نہیں آ رہی اگلا کانسپٹ ہم آپ کو سکھانے چل رہے ہیں سب ہی جلدی سے سیشن کو لائک کرو اور اپنے دوستوں میں ایک بار سیئر کر کے آؤ جو سیئر نہیں کر رہے ہیں یہ آپ کی بھی جمع داری ہوتی دیکھو بلکل پورا دل سے میں پڑھا رہا ہوں اور وہ بھی بلکل فری پڑھا رہا ہوں میں ٹائم نکال رہا ہوں آپ کے لیے الگ سے ریپلکیشن کی ایک کلاس بند کر کے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو آپ لوگ کلاس کو سیئر کرو جلدی سے تورن سبھی ساتھی سیئر کر کے آ جاؤ اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انس یادو دھونی گپتا ٹھیک ہے اس کو مٹاتا ہوں اسکرین سارٹ لے لو اسکرین سارٹ لے لو جلدی سے اسکرین سارٹ لے لو میں ہٹ گیا ہوں چلو میں بولتا ہوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ میں پانچ دن روکا رہوں گا تمہیں سکرین سارٹ لے تے رہو گے ایسا تو نہیں ہونے والا نا اچھا تو اب آپ لوگ ٹائٹل ڈالو بہوپد کی گھات کیونکہ ابھی گھات کے بارے میں بھی ہم ادھیان کریں گے بہوپد کی گھات چلو ہیڈنگ ڈالو بہوپد کی گھات لکھو کون ہے یہ ڈنڈا کر رہا ہے ایک دم اس سب مارے پریسان کیونکہ رکھ دیئے ہیں صحیح بتا رہا ہوں نکول کمار اببو کمار ٹھیک ہے بچہ پڑائی کرلو پڑائی کرلو پڑائی کرلو لکھو بہوپد کی گھات ٹائٹل ڈالو آپ جانتے ہو کسی بھی بہوپد کی اگر ایک گھات ہوتی ہے دیکھتا ہم تو اسے کیا بولتے ہیں کوئی جانتا ہے تو بتائے ایک گھات والے بہوپد کو کیا بولتے ہیں بہوپد کی گھات لکھو بچہ ڈگری آف ڈگری آف پلنومیل ڈگری آف پلنومیل بھئیہ یہ کونسی ڈگری کی بات ہو رہی ہے جہاں دھیان سے سمجھنا سنکیت کمار آرہا کچھ سمجھ میں بچہ آکاس یاد ہو نائی 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 وہ نہیں ہے مونومونیل جو کھا کھا بول رہا ہے بھائی وہ سب نہیں وہ سب ہو گیا اس کی کام کتم ہو گئی نہیں مونومیل نہیں وہ تو ایک پدھ ہے اس کی بات الگ ہے یہاں گھات کی بات ہو رہی ہے گھات کی بات ہو رہی بیٹا دیکھو اسے لینئر پولینومیل بولیں گے ٹھیک ہے بہوپد کی گھات میں لکھو اس میں بھی آپ لوگ بناو ایسے کیسے جیسے ابھی میں نے بنایا تھا ایسے چلو کالم بناو ایسے بناو یہ مارکر مجھے لگ رہا ہے بہت زیادہ نہیں چلے گا تھوڑا ہلکا چل رہا ہوگا چل رہا ہے دیکھ رہا ہے نا بچہ دیکھو بہوپد کی گھات اب یہاں پر ہمیں تین پرکار کا بہوپد آپ کو دکھانا ہے تین پرکار کا بہوپد دیکھو سمجھو فیلحال تو ابھی میں تین ہی دکھاؤں گا آپ لکھو اگر مان لو یہاں پر بی وائی ہے اور پلس سی ہے تو یہاں پر چر کی ادھیکتم گھات کیا ہے بھئی کوئی بتائے ایسے بنا لو چاہے چر کی ادھیکتم گھات چر کی ادھیکتم گھات کیا ہے ایک ہے تو بھئیہ اگر چر کی ادھیکتم گھات ہوتی ہے ایک تو بچہ اس کو بولتے ہیں ریکھک بہوپد کیا بولتے ہیں ریکھک بہوپد مطلب سمجھو وہ ایک پد بہوپد دویپد بہوپد ایک ہے بچہ ہو دویپد بہوپد کو بھی ریکھک بہوپد بولتے ہیں جیسے سی بن وائی پلس ون ہے نا اس میں جو چر پد ہے اس کی ادھیکتہ مگھات ایک ہے اگر ہم پچھلا جو ابھی پڑھا ہے اس کے اکارڈنگ دیکھیں گے تو یہ دویپد کیا ہے یہ دویپد ہے یہ دویپد ہے یہاں لیکن بہوپد ورڈ نہیں آئے گا یہ دویپد ہے سمجھ رہے ہو نا لیکن اگر کس ٹائپ کا یہ بہوپد ہے آپ ایسے بولوگے تو یہ ریکھک بہوپد ہے سمجھ رہے ہو نا لیکن پد اس میں دو ہیں گھات ایک ہے گھات ادیکتہ میں ایک ہے کیونکہ وائی پہ کوئی گھات نہیں تو ایک ہوتی ہے مانی جاتی ہے کسی بھی چر پہ اگر کوئی گھات نہیں ہوتی تو ایک مانی جاتی ہے تو بچہ یہاں پہ جو گھات ہے یہاں پر اگر تم دیکھو وائی پہ تو کیا ایک ہے اس لیے یہ کیا ہے ریکھک بہوپدرے بھائی ریکھک سمجھ کرن پڑے نہیں ہو جیسے ریکھک سمجھ کرن میں پڑے ہو ایسے تو ہے چلو دیکھو اس کے علامہ اب یہاں پر جو بی اور سی ہے وہ کیا ہے بی اور سی کانسٹینٹ ہے بچہ بی اور سی کیا ہے کانسٹینٹ ہے جیسے ایک جامپا لیے مان لو بی کی جگہ پہ ساتھ اور سی کی جگہ پہ ون آگے دیکھو آگے دیکھو اے وائی سکوائر اے وائی سکوائر پلس بی وائی پلس ڈ اب اس میں دیکھو اس میں وائی کی ادھکتام گھات کیا دو ہے نا یہاں پر لیکھو چر کی چر کی ادھکتام گھات دو لیکھو لو پٹا پٹ لیکھو چر کی ادھکتام گھات دو دیکھو اگر اچھے سے سمجھو کہ بچہ تو سمجھ میں آئے گا پراجیس کماری بول رہا ہی ایک سرسائج بتاؤ تم تو یہاں سے نکل لو تورند نکل لو بھاگ جاؤ یہاں سے جس کو نہیں پڑھنا چلو یہاں سے ان کو ایک سرسائج کروا دو کوششن چھاپ لیں بس یہ ان کو سمجھنے سے کوئی مطلب نہیں دوئی گھات بہوپد جن کی چر کی ادھکتام گھات دو ہوگی وہ کیا ہوگا دوئی گھات بہوپد ہوگا ایک اور لکھو اے وائی کیوب پلس بی وائی سکوائر پلس یہاں پر کچھ بھی مان لو اے مان لو اس میں لکھو چر کی ادھکتام گھات چر کی ادھکتام گھات تین تو بھائیہ ان کو کیا بولتے ہیں ترگھات بہوپد کیا بولتے ہیں ترگھات بہوپد پرکشہ میں آئے گا نا تو مو بنایا رہے نا ایکسرسائز کر کے بیٹھے رہو ایکسرسائز کر کے بیٹھے رہو کچھ نہیں ہونے والا ہے کانسیپٹ سیکھو سب کچھ سیکھ جاؤ تو ایکسرسائز تم خود ہی کر لوگے ابھی دیکھنا نہ کر لینا تو بتانا ختم ہوگے جیسے ایکسرسائز کروائیں گے تم کو اتنا تیار کر دیں گے کہ تمہیں کچھ نہیں بتانا پڑے گا سب کر لوگے لیکن اگر وہ ہی تمہیں کانسیپٹ نہیں آتا رہے گا تب تب پھر تمہیں اسے خوجتے رہو گے ملے گا نہیں سکرین ساٹ لے لو اس کا ہو گیا چلو جلدی کرو نردیش کمار سچین کمار روحی سنگھ روحی سنگھ پوچھ رہے ہیں سمیقشہ کہاں سے ہو ان سے پڑھنے وڑھنے اس نہیں مطلب ہے ان کو بس یہی معلوم چلے کہ سمیقشہ کہاں سے ہیں بس ان کا کلیان ہو جائے یہ اتنے میں ہی ان کا مطلب سب کچھ پورا ہے چلو آنسی کا برما ہاں جی برما جی بلکل کمنٹ آ رہا چلو ہو گیا سکرین ساٹ لے لیے اب ہم چلیں گے ایک سر سائج پہ تو بچہ ہو ایک سر سائج تب ہی آئے گا جب تم اسے کانسیپٹ کو سیکھے ہوگے نہیں تو پھر وہاں بھی مو بناوگے تو ہم کچھ کرنے والے ہیں نہیں چلو بٹائیں اسے بھائی ہمارے جو ٹیکنیکل ٹیم کے سدس ہیں جو پھالتو کی بات چیت کر رہے ہیں انہیں بلک کرو اب انہیں بلکل چھوٹ نہیں دینا ہے توراں پھٹا پھٹ سب کو بلک کرو ہم بول رہے ہیں جو بھی پھالتو کی بات چیت کریں انہیں بلک کرو پانچ ہی لوگ دیکھیں نا دو سو لوگ دیکھیں لیکن پڑھنے والے بچے دیکھیں پھالتو کو بات چیت نہیں چلو اب ایکسرسائیز 2.1 کھولو ایکسرسائیز کھولو فٹا فٹ دے نہ کرو چلو ایکسرسائیز اوپن کرو فٹا فٹ منو راجپوت پردیب دھاکڑ رمیس پالیوار بیٹا انگلیس بھی چلے گا انتجار کرو سیوام کمار جب چیپٹر ختم ہوگا تب نوٹس آئے گا مہت والا نوٹس نہیں آئے گا مہت والا تو تمہیں یہی پڑھنا پڑے گا منٹو منٹو بچہ ٹھیک ہو نا بھائی کھائے جوم کر رہے ہو دیکھو اب چلو ایکسرسائیز پہ آجاؤ ایکسرسائیز 2.1 پہلے مجھے مارکر میں سیاہی بھر لینے دو جس سے خوب مست چلے ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھو کلاس کو لائک نہیں کر رہو مجھا نہیں آری جان لو ہم بند کر دیں گے بس میں خوبڑی جہاں سنکینہ تہاں میں بند کیا بولا ہوں ایک بار کی بھائیہ کلاس کو لائک کر دو بابو لائک کر دو لیکن بابو کا ہے سننے ان کا کھا جاتا ہے سبھی جتنے بھی بچے جڑے ہیں کلاس کو تورنت لائک کریں بہت جلدی کریں دیر نہ کریں آپ کی بھی کچھ جمعیداریاں ہیں اور اگر آپ وہ جمعیداری نبھائیں گے تو ہم آپ کو ڈیلی پڑھائیں گے فری میں بلکل یوٹیوب پہ لیکن آپ کلاس کو روچ اپنی وارٹس اپ اسٹیٹس میں لگاؤ گے میں ابھی چیک کروں گا کون کون لگایا ہے آج میں خود دیکھوں گا کوئی دوسرا نہیں دیکھے گا کون کون اسٹیٹس میں لگایا تھا لنک کون کون نہیں لگایا تھا اور اپنے وارٹس اپ گروپ میں بھی سیئر کرو اور لائک کرو یہ آپ کا کام ہے اس کو نہیں کرتے ہو تو پھر کلاس نہیں ملے گی تو پھر پھون نہ کرنا میرے پاس چلو تو بچہ چیٹر کی بات کریں 2.1 سبھی بک کھول لو پہلے فٹا فٹ ایک منٹ پہلے آپ لوگ سیئر کر کے آؤ تب بات کریں گے چلو جلدی جاو سیئر کر کے آؤ سبھی سبھی جاؤ سیئر کر کے آؤ پہلے کلاس کو تب آپ کچھ کریں گے سیئر کرو فٹا فٹ دیر نہ کرو بھائی ایسے مجھا نہیں آ رہی دیکھو بس آدھا منٹ لگے گا آپ سیئر کی بٹن پہ کلک کرو لے جا کے اپنے ٹیلی گرام پہ واتس اپ پہ فیس بک پہ جہاں بھی تمہارا من کرے ایک جگہ سیئر کر دو بس جہاں بھی تمہارے دوست و لوگ زیادہ ہوں وہاں پہ لیک دو کہ جن کو بھی مہت سکھنا ہے نائندھ میں پڑھنا ہے آ جاؤ بس اتنے تو کرنا ہے ابھی میرے بولنے کے بات 30 لوگوں نے لائک کیا 30 لوگوں نے ابھی بگھیل کا نمبر ہے لے لو سب لوگ لینا ہو تو لے لو بہت پریسان نہیں ہے ان کا نمبر لے لو سبھی لوگ بھائی ہو گئے کر دیے آپ لوگ تو چلو بچوں پھر ٹائم نہ بیتاتے ہوئے آگے دیکھتے ہیں یہ بتاؤ کون کون کتاب لیا ہے کون کون کتاب لیا ہے بیٹا یہ بتاؤ کتاب لیا ہو ہے NCRT والی تو بچہ اگر کتاب لیا ہو تو پہلا کوششن دیکھو کہہ رہا ہے کہ نمیلکیت بنجکوں میں کون کون ایک چر میں بہوپد ہے اور کون کون نہیں ہے کارن کے ساتھ اپنے اتر دیجئے کارن کے ساتھ اپنے اتر دیجئے ایک بار پھر سے سنو exercise 2.1 کلاس 9th کی NCRT mathematics کا سلوشن ہے کوششن کہہ رہا ہے کہ نمیلکیت بنجکوں میں سے کون کون ایک چر راسی میں رہیخیق سمی کرن ہے نہیں سوری ایک چر راسی میں بہوپد ہے کون کون نہیں ہے یہ بھی بتانا ہے اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے سمجھو آرتی پال آرہ کچھ سمجھ میں سیاں سندر دیکھو بچہ پہلا ہے پہلا 4x کا square minus کا 3x plus کا 7 کیا یہ ایک چر راسی میں بہوپد ہے پہلے تو مجھے تم سب ہی یہ بتاؤ اس میں کون سی چر راسی ہے جلدی کمنٹ کرو ایک سور میں اس سمی کرن میں یا اس بہوپد میں چر راسی کون سی ہے سب کو دیکھ رہا نا بچہ ہاں اولو تم ہی سے پوچھ رہا ہوں اس میں کون سی چر راسی ہے کملیس میوڑا سیوام محمد حافیج ایک چر میں بہوپد ہے اچھا منو جیادو نے بہت صحیح بتایا ہے بیری گوڈ تین چر ہے بہت نالائک ہویا تم پہ اگدم پاگلے ہو صحیح میں رنجو دیوی تم مت آؤ آج تب ہی اچھا ہے اس میں جو چر راسی ہے بیٹا وہ یکس ہے کیا ہے یکس ہے اگر پد کی بات کریں تو تین پد ہے چر وریابل یکس ہے ٹھیک ہے کوششن میں کہہ رہا ہے کہ بینجکوں میں سے کون ایک چر راسی میں بہوپد ہے اور کون نہیں ہے ایک چر راسی میں بہوپد کون نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ 4x کا سکوائر ہوتا مائنس یہ 3y پلس یہ 7 ہوتا تو یہ نہیں تھا کیوں نہیں تھا کیونکہ اس میں یکس بھی ہے y بھی ہے اس میں دو چر راسی ہے کیا ہے بھئیہ اس میں دو چر راسی ہے بابو یکس بھی ہے y بھی ہے اس لیے یہ ایک چر راسی میں بہوپد نہیں تھا لیکن اس میں یکس ہے یہاں بھی یکس ہے اس لئے کیا ہے یہ ایک چر راسی میں بہوپد ہے سمجھ گئے نا بس اتنا ہی لکھنا اور کچھ نہیں لکھنا ہے اس میں آگے لکھ دو دیئے گئے بہوپد میں ایک چر راسی ایکس ہے اس لئے یہ ایک چر راسی والا بہوپد ہوگا بس اپنے حساب سے کچھ بھی لکھ دو تم سمجھ لو بس اگر ایکس کے علامہ کچھ اور ہوتا اس میں جیسے y آجاتا z آجاتا یہ آجاتا بھی آجاتا تو ایک چر راسی والا نہیں رہا جاتا یہ ریسپ سنگھ آرہا سمجھ میں دسرت کمار کیا بول رہا بھئی چلو تو یہ ہو گیا آپ کا اگلا اس میں دوسرا والا دیکھو بچہ دوسرا والا کہہ رہا کیا یہ ایک چر راسی میں ریکھک سمی کرن ہے وائی سکوائر پلس انڈر اوٹ دو بتاؤ کیا یہ بہوپد ہے ایک چر راسی میں بہوپد ہے یا نہیں ہے دیکھو بچہ اس میں ایک چر راسی جو ہے وہ کیا ہے چر کیا ہے اس میں وائی ہے اور ایک کا چر ہے وائی ہی تو ہے باقی اور تو کچھ ہے نا اس میں اس لئے کیا ہے یہ ایک چر راسی میں ریکھک بہوپد ہے سوری ریکھک بہوپد نہیں ہے ریکھک کا کام ہی نہیں اس میں جو پوچھا ہے تمہیں صرف اتنا ہی لکھنا ہے ایک چر راسی میں بہوپد ہے بس تیسرا دیکھو بچہ تیسرا کہہ رہا ہے 3 into under root t اور plus t into under root 2 اچھا ایک بات بتاؤ اس میں سب ہی یہ بہوپد ہے یا نہیں ہے مطلب ایک چر راسی والا بہوپد ہے یا نہیں ہے کوئی بتایا نیمن کیا یہ ایک چر راسی والا بہوپد ہے کہ نہیں ہے بھئیہ بتاؤ نہیں ہے بچہ دیکھو اس میں under root t کا تو ورگمول نکلے گا نہیں کہ کوئی ورگمول نکل کے کوئی پورڑ سنکھیا آ جائے اس میں نہ تو 2 کا ورگمول نکلے گا تو یہ نہیں ہوگا سمجھ رہے ہو نا کیونکہ اس میں t جو ہے ایک پرکار سے اگر دیکھو یہاں پہ تو سوطاندر آوستہ میں ہے ہی نہیں نہیں اس میں ہے اس میں دیکھو جو چر تھا وہ سوطاندر تھا اس میں کوئی لفڑا نہیں لگا تھا آگے پیچھے تو یہ نہیں ہوگا یہاں اس میں لکھو کہ نہیں یہ ایک چر راسی والا بہوپد نہیں ہے چاو تھا چاو تھا ہے بچہ کا کہہ رہا ہے y پلس 2 اپان y دیکھو بھائیا اس کو تم ایسے بھی لکھ سکتے ہو y پلس 2y کا پاور مائنس 1 لکھ سکتے ہو کی نہیں پہلے تو یہ بتاؤ سبھی آیوس جی ایسے لکھ سکتے ہو نا بچہ یہ بھی کیا ہے ایک چر راسی والا بہوپد نہیں ہے کیونکہ اس کی گھات جو ہے وہ پور سنکھیا نہیں ہے کیونکہ اس کی گھات کیا ہے پور سنکھیا نہیں ہے گھات پور سنکھیا ہونی چاہیے سمجھ رہے ہو نا گھات کیا ہونی چاہیے پور سنکھیا ہونی چاہیے میٹر آمیت سنگھ بیٹا تم کو ہم جہاں سے آئے ہو نا وہیں بھیج دیں گے آمیت سنگھ سمجھ پا رہے ہو نا یا تو تم پڑھ لو یا تو یہاں سے بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ نہیں ہم بھاگ آ دیں گے چلو یہ ہو گیا سمجھ گئے نا تو اس میں اور بھی پارٹ ہیں کیا پاچوما پارٹ دیکھو اس میں ایک اور ہے آپ لوگوں میں سے کوئی بتائے گا پاچوما بہوپد ہے یا نہیں ہے 5 نمبر پارٹ بہوپد ہے یا نہیں ہے دیکھو بچھا جو 5 والا ہے وہ کہہ رہا ہے x کا پاور 10 پلس y کا پاور 3 پلس t کا پاور 50 یہ بڑا خطرناک ہے بڑا عجیب ٹائپ کا یہاں پہ سمجھو یہ کیسے ہے دیکھو یہاں پہ یہاں پہ سمجھو پانچ والا x کا پاور 10 پلس y کا پاور 3 پلس t کا پاور 50 کہہ رہا کہ یہ ایک چر راسی میں بہوپد ہے ایک چر راسی میں بہوپد ہے تو بچھا یہ بہوپد تو ہے لیکن ایک چر راسی میں بہوپد نہیں یہ تین چر راسی بہوپد ہے تو کوششن میں کیا کہہ رہا تھا نمیلکھت بینجکوں میں کون کون ایک چر راسی میں بہوپد ہے اور کون کون ایک چر راسی میں بہوپد نہیں ہے کارن کے ساتھ اپنے اتر دیجئے تو یہ لکھو یہاں ایک چر راسی میں بہوپد نہیں ہے کیونکہ اس میں تین چر راسیاں x, y, t سامل ہیں سمجھ گئے نا سبھی کو سمجھ میں آ رہا ہے نا بچھا سنکیت میں یہ ایکسرسائیج ختم کر دیتا ہوں آج چلو دیکھو جلدی جلدی پڑھلو ختم کرلو کتاب ڈو تین مہینم سب سبھی ساتھی جلدی شیئر کر کے آؤ question نمبر دوسرا ہم لکھتے ہیں بھائی دیکھو جتنے زیادہ لوگ دیکھیں گے ہمارا بھی عدد سے پورا ہوگا اور ہم آپ کو بلکل دل سے پڑھا پائیں گے بلکل ٹینسن فری ہو کر اس لئے آپ لوگ کلاس کو لائک کیا کرو جیسے آیا کرو اور نئے بچے سمجھ رہو نا بچھا تو جتنے بھی نئے ساتھی ہیں چینل کو سبسکرائب کریں دوسرا والا question میں کروا رہا ہوں اور جو سبسکرائب نہیں کر رہا وہ کمنٹ نہیں کر پا رہا ہوگا ہاں جو نہیں سبسکرائب کر رہا ہے اس کا کمنٹ آئی نہیں رہا ہوگا پریسان ہوگا وہ کیوں بھائی رکا ہوا ہے کہ دوسرا والا question میں کروا رہا ہوں اور جو سبسکرائب نہیں کر رہا وہ کمنٹ نہیں کر پا رہا ہوگا ہاں جو نہیں سبسکرائب کر رہا ہے اس کا کمنٹ آئی نہیں رہا ہوگا پریسان ہوگا روک گیا ہے نا بھائی روکا ہوا ہے کا ڈیڈیو روکا ہے تھوڑا سا انتجار کرو یہ فریز کر رہا ہے مجھے لگ رہا ہے نا 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 بچوں ہماری اواز سن پا رہے ہو آپ لوگ دیکھو تھوڑا سا روک جاؤ بھائی پتہ نہیں اس میں کونسی آفات آگئی ہے مجھے تو گصہ لگ رہی اس کو دیکھ کر کے اگر میں بند کر دوں تو پھر سے اس پہ شروع ہو جائے گا بند کرتا ہوں دیکھو کوئی جانا نہیں ابھی اسی چلے گا پھر سے چلے گا جانا چلو بچہ پھر سے آگئے ہم آگئے نا چلو بچہ پھر سے آگئے ہم چلو ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں ہے آپ دیکھو تم تو نیچے کا جو نمبر تھا وہ بھی بدل گیا کلر نیلا چل رہا تھا الگ چلنے لگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں ہے ابھی نے دوبے بچہ پڑھائی کر لو اور کچھ مت دیکھو ہو گیا چل رہا ہے ہیل ڈول رہا ہوں میں چلو ہاتھ پیر ہیل رہا میرا کوئیسٹن نمبر دوسرا لکھو بھئیا ڈشٹر بھو جاتا بیچ بیچ میں کہہ رہا ہے کہ نیم نلکھت میں سے پرتیک میں یکس اسکوائر کا گھڑانک لکھئے پرتیک میں سے ایکس اسکوائر کا گھڑانک لکھئے تو لکھو ٹو پلس ایکس اسکوائر پلس یکس ٹو پلس یکس اسکوائر پلس یکس یہ بچہ کوششن نمبر سیکنڈ کا پہلہ پارٹ ہے اس میں یکس کا گھڑانک کوئی بتائے گا کوئی بتائے گا اس میں یکس کا گھڑانک کتنا آئے گا کہہ رہا ہے کہ نیم نلکھت میں سے پرتیک میں یکس اسکوائر کا گھڑانک یاد کیجئے سوری یکس اسکوائر کا گھڑانک یاد کرنا بچہ گھڑانک میں نے کل بہت اچھے سے سمجھایا ہے گھڑانک کو انگلیس میں کوفی سی اینڈ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں کوفی سی اینڈ بولتے ہیں ایسے کچھ ہوتا نا انگلیس دیکھو بچہ یہ یکس اسکوائر ہے نا اس کے آگے پیچھے کوئی گنتی ہے نہیں جیسے اگر یہ سی بن یکس کا اسکوائر ہوتا اور میں تم سے پوچھتا کہ یکس اسکوائر کا گھڑانک کیا ہے تو بچہ اس میں جو گھڑانک تھا یکس اسکوائر کا وہ ساتھ تھا اگر یہ پندرہ وائی کا اسکوائر ہے یا کیوب ہے تو وائی کیوب کا جو گھڑانک ہے وہ پندرہ ہے سمجھ رہا ہو نا لیکن اگر بھائیہ یہ کیول وائی کیوب ہے اس کے آگے پیچھے کوئی گنتی نہیں ہے تو یہاں پہ ہمیشہ ون مانا جاتا ہے اور اس کا گھڑانک کیا ہوگا ون ہوگا سمجھ رہا ہو نا اسی طرح سے اگر یہ صرف یکس کا اسکوائر ہے تو اس کا گھڑانک ہمیشہ ون مانا جاتا ہے یعنی یہاں پہ کیا ہے ون ہے اس لئے اس کا گھڑانک کیا ہوگا ون ہوگا تو اس طرح سے اس میں یکس اسکوائر کا گھڑانک آپ لکھو گے یکس اسکوائر کا گھڑانک برابر ون کتنا ہے ون ہے سبھی بچے ایک بات یہ بتاؤ کس کے کس کے پاس کتاب ہے کیا آپ لوگوں کے پاس کتاب ہے بولو یاس پیسال کمار پرجاپتی روہیز سنگھ منو راجپوت دسرت لالی ابھی کتاب لیے ہو نا بچہ بھائی دیکھو ncrt والی بک لے کے بیٹھو گے تو مجھا آئے گی سمجھ لو بک نہیں لے کے بیٹھو گے تو مجھا نہیں آنے والی ہے لکھ لے نا بس اس میں ایکس اسکوائر کا گھڑانک ون ہے باقی کچھ لکھنا نہیں ہے چھاپنا نہیں ہے تمہیں رمیس پریہ سرما جن کے پاس کتاب ہے ان کا سب مل رہا ہوگا مجھا آب ہی آ رہی ہوگی چلو دوسرا یہ ہوا ایسے دیا ہے 2-x² پلس x³ اچھا اس کا جو آنسر بتا دے گا اسے ہم مانیں گے کہ وہ بہت جانتا ہے اور خوب بہت سارا جانتا ہے بچہ اس میں یکس کا اسکوائر کا گھڑان کو ہی بتا دے نیمان بتا دو کیونکہ ایک اگسٹ سے کچھا دس کا بھی بہت شروع ہو رہا ہے پوزہ دنگی ٹھیک ہے آنسی کا برما آپ کا بھی صحیح ہے مائنس ون ہے بھئیہ ہو مائنس ون ہے بابو دیکھو یہاں پہ مائنس کا چند پہلے ہے تو اس کا گھڑانک x² کا مائنس ون ہے جو صرف ون بتا رہا اس کا غلط ہے کتنا ہے بچہ مائنس ون ہے اس بات کو خیال رکھنا اگتھی اعور ہے بھائیا پائی بٹا دوئی into x² اور پلس x اس میں x² کا گھڑانک کیا ہے کوئی بتائیں اس میں x² کا گھڑانک کیا ہے اس میں بہت سیمپل ہے نا ہاں بتا لوگے تو اس طرح سے آپ کا دوسرا کوششن بھی ختم ہو گیا تیسرا کہہ رہا ہے 35 گھات کے دوئی پد کا ایک اور 100 گھات کے ایک پدی کا ایک ایک ادھارن دیجئے 35 گھات کے دوئی پد اور 100 گھات کے ایک پد کا ایک ایک ادھارن دیجئے بھائیا کہاں رکھو گے اسے ادھارن لے کر کے چلو کر لو بھائی دیپ راج جی آرہا سمجھ میں سب کو سمجھ میں آرہا نا راجیس پانڈے ٹھیک ہے اگلہ کوششن میں دیکھتا ہوں اس میں اور کون کرانے لائک ہے بسے سب تو مجھے نہیں لگ رہا کر آیا جائے 2.1 سکرین سارٹ لو فٹا فٹ میں سامنے سے ہٹا ہوں نہیں تو پھر آ جاؤں گا تو پھر چھپ جائے گا تو پھر تم دیکھتے رہو گے مو بنا کے چلو 35 گھات کے ایک اور سو گھات کے دوئی پدی کا ایک ادھارن دیجئے ٹھیک ہے اس کا بھی ادھارن لکھ لو بسے مجھے لگ رہا ہے 40 منٹ ہو گیا کلاس کا ٹائم اوبر بھی ہو گیا 35 گھات کوئی بھی ایک بنا لو نا یارو جیسے وائی کا گھات 3 وائی گھات 35 ہاں کیا پوچھ رہا تھا 35 گھات کے دوئی پد تو 3 وائی کا گھات 35 پلس ون کر دو بس 3 وائی کا گھات 35 پلس ون 35 گھات کا دوئی پد ہو گیا یہ اس کو فلحال میں کل بتاؤں گا کیونکہ 9 بچ کر 40 ساتھ 40 تک یہ کلاس ہوتی 40 منٹ کی آپ لوگوں نے کلاس کی جو سنکھیا 200 پلس نہیں کیا 200 پلس ہوتا تو یہ کلاس 8 بجے تک بھی ہو جاتی تو کل سے آپ لوگ بچوں کو 200 پلس کریے جس سے کی پورا پورا 8 بجے تک پڑھائیں پورا پورا 8 بجے تک تو بچوں کو زیادہ فی زیادہ لے کے آو بھئی اور کلاس کو سبھی ساتھی لائک کرو جتنے بھی نئے ساتھی ہیں وہ چینل کو سبسکرائب جرور کریں جس سے کی وہ بھی گھر بیٹھے پڑھ پائیں سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں سبسکرائب جو نہیں کریں وہ کمنٹ نہیں کر پا رہے وہ سوچ رہے ہوں گے ہم کیا نہیں کر پا رہے یہ لوگ کچھ پیسہ ویسا جمع کر رہے ہیں تو بچہ بلکل فری پڑھ رہے ہیں سب تم بھی سبسکرائب کر لو تم بھی فری پڑھو چلیں پھر آج کا کلاس ختم کریں مارننگ میں سات بجے کلاس ہوگا مارننگ میں سات بجے ہوگا بچہ سات بجے ٹھیک ہے پریہ سرما بولنے کی ہم ہیمانچل پردیش کے منڈی جلے سے ہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے بہت سے بچے بہت بہت دور دور سے ہیں بھاگل پور بیہار سے سنکیت کمار ہیں ابھی نیجی بھی جڑے ہوئے ہیں اور سب ہی بچے جڑے ہوئے ہیں تو ختم کیا جائے اچھا ایک چیز پوچھیں سائنس بھی آپ لوگ پڑھتے ہو یہ بتاؤ اس میں سے کتنے لوگوں کو کیلسیم کا سنکیت معلوم ہے چلو بتاؤ تھوڑا سا موقع ہو جائے اورل ہو جائے کیونکہ پڑھائی تو ہو ہی رہی ہے مہت تو ختم ہو بھی مہت نہیں پڑھائیں گے بات کیلسیم کا سنکیت جانتے ہو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کون بتاتا ہے جو بتائے گا میں اس کا نام بولوں گا کیلسیم کا سنکیت کل ٹیسٹ ہوگا ہاں کل ٹیسٹ ہوگا دیکھو یہ گدہہ بہت غلط بتا رہا ہے کیلسیم کا سنکیت کیے نہیں ہوتا ہے سوامی بالداس غلط ہے بالکریفنہ تمہارا بھی غلط ہے بیٹا آبینو دوبے جی بلکل آبینو کا سہی ہے آبینو دوبے کا سہی ہے بالکل سب سے پہلا سہی جواب دیا تھا آبینو دوبے نے کیلسیم کا سنکیت سی اے ہوتا ہے اچھا تمہارے پاس ایک اور چانس ہے کیلسیم کا پرماڑو کرمان کتنا ہوتا ہے دیکھو بچہ سب ہی بھی سے پڑھ کے چلنا پڑے گا نائنط میں کیول مہت لگا کہ تم تیر نہیں مار لوگے کیلسیم کا پرماڑو کرمان کیلسیم کا ایٹومک نمبر کتنا ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے بچہ یہ ہوتا ہے صحیح اتر جو ابھی بتایا ہے کلسیم کا سنکیت سی اے اس کا صحیح جواب نہیں دیا کون ہو ابھی تک یہ سی اے ہوتا ہے ہیمان چلی تمہارا غلط ہے بیٹا تمہیں اسے چلی جاؤ تبھی ٹھیک ہے رام کس اور غلط ہے رمیس برما بالکل کریکٹ سب سے پہلے رمیس برما نے بتایا ہے کیلسیم کا جو پرماڑو کرمان وہ ٹونٹی ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے ٹونٹی ہوتا پیس ہوتا ہے یہ ساری چیزیں بھی یاد رکھا کرو یاد رکھا کرو کام دیتا ہے سوطر یاد کر لو چھوٹے چھوٹے کمیشٹری کے سنکیت یاد کر لو اکسیزن کا سنکیت تو جانتے ہو نا کلورین کا جانتے ہو نا ایسے چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد رکھو یہ بہت امپورٹنٹ ہے جن کو نئی یاد ہے تو چلتے ہیں پھر آج کے لئے اتنا ہی بچوں صوبہ سات بجے سے سائنس کی کلاس ہوگی لائب آپ سبھی اٹھ جانا سو کے جلدی اور صوبہ سات بجے سے دیکھ لینا ٹھیک ہے سبھی بچے لائب آئیں گے صوبہ سات بجے تو ساتھیوں بہت بہت دھنیواز آپ سبھی کو جے ہند صوبہ ملیں گے پھر پھر آپ کی ایک اور کلاس کے ساتھ ٹھیک ہے بات اور سنو تب جائیں ایک بات اور سن لو 雨 ایک اور بات سن لو وہ کیا ہے کہ ابھی رات کے 9 بجے سے ایک کلاس ہوگی میں پھر سے لائیب آگیا بند کر دیا تھا بند کر دیا تھا میں پھر سے واپس آگیا سنو ادھر سائیڈ میں وہ کیا ہے کہ ابھی رات کے 9 بجے سے بیسیگ محط ہوگی جن کو بھی بیسیگ سیکھنا وہ جوڑی جوڑیں گے ٹھیک ہے ٹیک نا بچہ رات کے 9 بجے سے اور ایک بات اور سن لو اک gemeinsam جو بچے کلاس کی لنک نہیں پاتے ہیں کلاس میں جڑ نہیں پاتے ہیں وہ بچہ تیلی گرام پر تیلی گرام پر پی بی آر سٹدی چینل جوائن کریں ٹیک ہے تیلی گرام پر پی بی آر سٹدی چینل جوائن کریں کیونکہ اس میں ساری لنک بھیجی جاتی ہے اب کیسے چینل جوائن کروگے تیلی گرام کیا ہے اس کے بارے میں یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ لو تیلیگرام اپلیکیشن واتس اپ کی طرح ایک چیٹنگ مسنجر اپلیکیشن ہے جیسے تم واتس اپ میں چیٹنگ کرتے ہو ویسے تیلیگرام میں بھی کر سکتے ہو اور جیسے واتس اپ ڈاؤن لوڈ کر کے موبائل نمبر ڈال کے ویریفائی کرتے ہو ویسے تیلیگرام اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرو اس میں ویریفائی کرو نمبر ڈال کے اور جب ایکاؤنٹ بن جائے تو اوپر سرچ کرو پی بی آر ایسٹڈی جوائن کر لو سارے کلاس کے نوٹس اور پی ڈی اپ فائل آپ کو پی بی آر ایسٹڈی ایپ میں ملیں گے ٹھیک ہے اکٹھا ملیں گے ایپ میں باقی دیلی کا تیلیگرام میں آ جائے گا تو آپ سبھی پی بی آر ایسٹڈی ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کرنا یہ سارا کام ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے تیلیگرام ایپ اور پی بی آر ایسٹڈی ایپ ڈاؤن لوڈ کرو جس میں سارا کلاس آپ کو ایک اٹھا مل جائے گا سیسٹم سے سیکوئنس سے جن کو نہیں ملے گا سمپر کرنا ٹھیک ہے بچہ جن کو نہیں ملے گا سمپر کرنا بتایا جائے گا چلو پھر بند کرتے ہیں تیلیگرام چینل جوائن کر لینا اور پی بی آر ایسٹڈی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لینا یہ آپ کا کام ہے آج کے لئے